ہمارے نوجوانوں کو کیا فائدہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی لائف سٹائل کو اپنائے اور زندگی میں اپنے ایک بدلاؤ لائے سب سے پہلی چیز ہمارے انبیاء کو فالو کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا سب سے بہلا فائدہ تو ہمیں اطاعت کی جو ہم کریں گے اس کا عجر ملے گا دوسرا ہم بیسٹ آف دا بیسٹ کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کا عجر ملے گا اور اس طریقے سے ہمیں ایک ڈائریکشن مل جائے گا کیونکہ آج کے نوجوان جسے میں نے بتایا آپ کو ایک قسم وہ ہے جو کنفیوزد ہے ایک کنفیوزد نوجوان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے ڈائریکشن اس کو ملنے کے لیے ڈائریکٹر کی ضرورت ہے وہ ڈائریکٹرز جو تھے ہمارے وہ ہمارے سارے انبیاء اور رسول تھے تو ہمیں جو فائدہ ملے گا ہمیں ڈائریکشن مل جائے گا ہماری زندگی میں جینے کا ایک ڈائریکشن مل جائے گا ایک پاتھ مل جائے گا ایک راہ مل جائے گی وہ راہ جس پر اللہ نے انبیاء کو چلایا وہ راہ جس پر اللہ خوش ہوتا ہے دنیا میں اور وہ راہ جس میں ہمیں دنیا اور آخرت میں کابیاء بھی ملتی ہے اس کے باوجود کہ ہمیں یہ سارے فائدے ملتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں اور فائدے اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو یہ بھی کہ آج کا جو نوجوان ہے اگر وہ خوبصورت ہے وہ طاقتور ہے وہ حوشیار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمبل رہے یوسف علیہ السلام آپ خوبصورت تھے ماشاءاللہ آپ نوجوان تھے آپ کے اندر بھی وہی جوانی تھی اور آپ نے اپنے آپ کو تقویے کے طور پر رکھا ہم جانتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر الزام ملکہ نے لگایا نعوذ باللہ بدکاری کرنے کا آپ کا توقل ہی تھا آپ کا تقویہ ہی تھا جو آپ کو اس برائی سے بچا دیا تو آج کے نوجوان کو جو فائدہ ملے گا یوسف علیہ السلام کی زندگی سے وہ ہے تقویہ بلڈنگ جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا جو تقویہ حاصل کرتا ہے وہ عام پبلک میں اور پرائیویٹ لی برائی کے خریب نہیں جاتا تو یہ بڑا ایک ہمیں اور فائدہ ملتا ہے الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر بہتر احمد اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے